گاؤں میں کیوں اور ایک لڑکا ملان جو تو بسشک ہو گیا بہت زیادہ ہو گیا شادی کرنے سے اوپر دیکھ کر رہا ہو گیا تو بس وہ بنائی نہیں میرا اس وجہ سے اس کام دے گیا کتنی کتنی عمر کے آتے ہیں یہ ساپے لوگ آپ سے زیادہ آپ پیچھتے ہو بہت عمر کے آتے ہیں تھوڑی عمر کے بھی آتے ہیں 20 سال کے 13 سال چار سال کے چالیس ایسے کر کے آتے ہیں کبھی بابے بھی آتے ہیں ساٹھ سال ستر ایسی سال نہیں ہاں جی تو پھر آپ کیا زاہر کیا سوچری ہوتی ہیں یہ سوچری ہوتی ہیں ابھی کیا زندگی کمانے ہیں ہم نے کون سے کسی کو پسند کرنا ابھی ہم بندے پسند کرنا بچوں کو چھوڑ دیں بچوں کی خاطر تو ہیتر آئیں سلام علیکم ناظرین آپ کا حوث مرزا رمضان بیگ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے آج ہم بات کریں گے فغاشی کے اوپر اور ایسی فغاشی کے بعد کہ اتنا عشق انتہا تک پہنچ گیا ہو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ عشق اتنا انتہا تک پہنچ گیا ہو اور اس کے پھر ریزلٹ کیا نکلتے ہیں آج ہمارے ساتھ ایک خاتون مجرود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح اس کا عشق عروج پہ پہنچا اور یہ یہاں پہ اس رات کو یہ کیا کر رہی ہے ظاہر سی بات ہے وہ اپنا جسم فروک کر رہی ہے جسم بیچ رہی ہے اور اس کی ایک درد بڑی کہانی ہے عشق کے متعلق کہ کس طرح اس کو عشق ہوا اس کا نام بھی پوچھتے ہیں اور اس سے کہانی بھی جانتے ہیں سلام علیکم کیا نام ہے آپ سان سانا شاملے دیکھ کے ذرا بتاؤ سانا کیا ہوا عشق کیسے ہو بس گاؤں میں کھیں اور ایک لڑکا ملان گئے تو بس عشق ہو گیا بہت زیادہ ہو گیا شادی کرنے ہوں سی اوپر دیکھ کے ذرا بتاؤ بس وہ بنائی نہیں میرا اس وجہ سے اس پاندے گیا کیونکہ وہ اکتنی آپ پر نصرت ہو گئی ہاں نصرت ہو گئی تو پہلے تو اس نے وعدے کیا آپ کے ساتھ پوری بتاؤں کیسے ہوا سارا بس ابو امی کو کہا دسرا بھی شادی کر دو ابو امی کو کہا بھی نہیں شادی بھی ہم لوگوں کو انہی پساندکی نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے میرا واضن ہیں تو میں نے بہت مجبور کیا پھر ابو امی مان گیا یہ نا چلی جائے اس کے ساتھ تو ہماری بدنامی ہے پھر وہ بس دھوکے باز تھا اس نے بچے بھی پیدا کر لیے کتنے بچے آکے چار بچے پھر اس نے شادی کر لی اپنی پساندکی پھر آپ اس کے پیچھے یہ ترلے کیے کیا 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 نہیں اس کو بہت کا میرے زور بھی تیری وجہ سے خراب ہو گی میرے ابو اب میرے چھوڑ دیا تو ابھی میں کدھر جاؤں اس نے کہا جیدر مرضی جاؤ جس طرح سے کوئی زہارہ نہیں تھا یہ دیکھیں جی کتنی درد بری کہانی ہے سنہ کی کہ اس نے پساندکی شادی کی اتنا عشق کیا اس لڑکے کے ساتھ لیکن وہ اس کو چھوڑ گیا اور اس کے بعد یہ اتنا اپسیٹ ہوئی کہ یہ یہ جس طرح ہم اپنا بیچنا اس نے شروع کر دیا کیونکہ چار اس کے بچے تھے پالنے والا کوئی نہیں تھا مجبوری کی خاطر پھر اس نے یہ کام کرنا شروع کیا اور یہ رات کے اندیرے میں کس طرح یہ بیچاری اپنا جسم بیچ رہی ہے یہ اللہ افسران کے لئے ایک سوالیہ نشان ہے کہ کوئی اس کا پرسانِ حل نہیں ہے سنہ کا اچھا سنہ یہ بتاؤ کتنا عام سا پہلے ہوا تھے اچھا 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 تو اب کبھی اس نے مڑ کے نہیں دیکھا نہیں ابھی نہیں اس نے ابھی شادی کر لے اس کے بھی اس بیوی سے تین بچے ہوگئے ہیں اچھا تو کبھی رابطہ نہیں ہوگا اچھا کبھی میں نے کیا ہی نہیں کیونکہ جب میرے بچے ہوگے اس نے چھوڑ دیا تب نہیں بنا ابھی بنا ہی تو سنہ کس جگہ تو ہوا کیسے آپ کے متھے لگے ہیں وہ بس میں نا کپاس چننے جا رہی ہوں تو ہم اتنے عبیر نہیں غریب ہیں ٹھیک ہے تھے وہ تھوڑا سا عبیر تھا کپاس چننے جاتی تھی ان لوگوں بھی کپاس تھیں تو بس بس ہو گئے ادھر اور اس لیے ادھر یہ ہم بس کی کالی کیا کیا نہیں نہیں ہم نے نکاہ کے بعد نکاہ جب ہو گیا کیا غلط کام بھی کیا اچھا اچھا سنہ یہ بتاؤ کہ مجھے یہاں پہ آپ کی ایک درد بڑی کہانی ناظرین کو سنا رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی درد بڑی کہانیاں ہم لے کر رہے ہیں کہ اب یہ مجبور ہے اچھا یہاں پہ کتنے کے پیسے ملے گا نہیں بس زادہ زار یہ بن جاتا ہے پندرہ سو بن جاتا ہے اس سے زیادہ نہیں بچوں کو زارہ بس خرچہ ہو جاتا ہے سارے سنہ ایک بندے کا پندرہ سو نہیں کتنے ایک بندہ پیسے لیتا ہے نہیں نہیں ایک بندہ تو چار سو پھر سو پھر تین سو اچھا تو پھر پندرہ سو پھر پھر آپ کو ہو جاتا ہے اچھا کچھا کچھنڈ بھی لگتی ہے تو کیا سوچتے ہیں بس لگتی ہے نا ہم بھی انسانیں لگتی ہے پر یہ ہے نا بھی ابھی بچے ہیں نا مجبوری ہیں پھر سہارہ نہیں کتنے کے جنی عمر کے آتے ہیں یہاں پہ لوگ آپ سے ظاہرہ بھی آپ بیجتے ہوگا بہت عمر کے آتے ہیں ٹھوڑی عمر کے بھی آتے ہیں بھی ایک سال کے ہارہ سال ہیں پچاس سال کے چالیس سال ایسے کر کے آتے ہیں کبھی بابے بھی آتے ہیں ساٹھ سال سترہ سی سال نہیں ہاں جی اچھا تو پھر آپ کیا ظاہرہ کیا سوچری ہوتی ہے یہ سوچری ہوتی ہے ابھی کیا زندگی ابھی کمانے ہی ہے ہم نے کون سے کسی کو پسند کرنا ہمیں تو پیاسوں سے گھرا جانا ابھی ہم بندے پسند کرنا تو پھر یہ بچوں کو تو چھوڑ دیں بچوں کے خاطر تو ہیدھر آئے سانا کبھی کیا ایسا شخص آیا جس نے کہا ہوگی آپ کو کام چھوڑ دو میں آپ کو گاری بنگلا لے کے دوں گا آتی ہیں بس کب اپنا ٹائم پاس ہو جائے چلے اچھا یہ نہیں کہ باتوں کا کیس ہاں بس اچھا سانا میرے ایک بات بتاؤ کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی ہیلپ کرتا ہے یا آپ کو اس دلدل سے نکالتا ہے گند سے نکالتا ہے جسم آپ بھیجتے ہیں جسم سروشی کرتے ہیں ساری راج یہاں پہ آپ بچوں کے لئے پیسے کماتے ہیں تو اگر کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے جو آپ کی ہیلپ بھی کرے اس گند سے نکال دے تو مجھے یہ بتاؤ آپ یہ کام چھوڑ دوں گی چھوڑ دوں گی پر ایسا کوئی نہیں کرتا ہے میرے چار بچے ہیں کون کسی کی بچے کو پاکتا ہے کل کو شادی کر پر کہے گا یہ بچے چھوڑو اور کہی کہ بس تجھو تو میں نے اپنے کے لئے لیا تھا بچوں کے لئے تھوڑا لیا تھا اس وجہ سے شادی کرنی ہوتی تو کب کی کر لیتی تو ادھر پھر کیسے آگئی آپ سرنا یہ بات کی داری بس ایسی ویسے ہم رہتے تھے گاؤں میں ملتان ابھی پھر ایسے ادھر رشتے دار تھے ہمارے رشتے دار تھے ادھر تو بس اس کو ملنے آئی تھی بچے تھے گزارہ تو کرنا تھا کوارٹر لے لیا گھروں میں کام کرتی تھی سمکے سوچتے میں کبھی خیال آیا سمکے کہ میں جسم پہ سمکے لا سمکے بچے ہمارے یہ دیکھیں کس طرح یہ روح ہی ہے یہ آنسو دکھائیں میرا کیمرا میں آنسو دکھائیں آپ یہ دیکھیں اس کے کلوز گرے آنسو یہ روڑی ہے اور یہ اس قدر پریشان ہے عالیٰ افسران حکومت پنجاب سے ہماری اپیر ہے کہ سنہ کی ہیلپ پی جائے سنہ کی ہیلپ پی جائے ایسے مخیر حضرات ہیں جو سنہ کی ہیلپ کریں اس کو اس دلدہ سے نکالیں سنہ آپ کے سامنے یہ کس طرح آنسو سے بڑی ہے یہ اپنی درد بڑی کہانی سنہا رہی ہے مجھے خود اللہ کی قسم بڑا دکھو ہو رہا ہے کہ یہ کس طرح سردی میں اٹھر رہی ہے اور یہ میرا پناہ خیال ہے کہ کوئی بھی مرضی سے جسم نہیں بیٹھتا کوئی بھی مرضی سے گھر سے نہیں نکلتا یہ سنہ کی درد بڑی کہانی اس کی زبانی ہم سن رہے ہیں سنہ کیا اپیل کرو گی حکومتیں پاکستان سے کیا آپ کی ہیلپ بھی کی رہا ہے کہ آپ دلزل سے نکالا دیا نہیں کوئی نہیں کرتا پہلے بھی اپنی ویڈیو بلائیں بس یہی بہت شادی کرو مرضی سے اگر ہم نے شادی کرنی ہے بھی کفیرہ مرضی آپ کے ساتھ سنہ جب یہ سوال اٹھتے ہیں تو فضائی رونا تو آتے ہیں اٹھتے ہیں ہاں زیاری بار دوکھ لگتا ہے ہمارے اٹھتے ہیں سوچا کیا بنے گا بچوں کا کیا بنے گا ابھی بچوں کے دیدر آتے ہیں دوکھ تو لگتا ہے جو بھر سے کس کو کھانا سوچا وہ ہمارے پر باتے پر پر مرے آخری سوال دوکھ اٹھتے ہیں آپ سے تکے ہیں یا باہر کے اور بھی لوگ آتے ہیں نہیں باہر کے بھی آتے ہیں باہر کے بھی آتے ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں سب بس آتے ہیں بھی اترین بھی آتے ہیں جس کو پسان رہا ہے جب آتے ہیں یہ بھی نہیں تو کتنا نائٹ بھی کبتے ہیں آپ نہیں بچے ہیں اس مجھے سے دل گانے چلے ہیں پروگرام کے کتنے پیسے اٹھتے ہیں ایری آتا ہے ادھر تو یہ ہی چونس میں آتے ہیں اچھا تو اس سے گزارہ بسے ہو جاتا ہے نہیں گزارہ گزارہ دس ہزار تو کرایا ہے گھر کا لیکن پرائے کے تو خرچے آپ کو بتا ہے بچے مگیای میں کیا بنتا ہے زار پندرہ سو بسے گھر کا خرچہ ہی باتا ہے اور بچوں کا سرچہ جنہیں تو ان کی پرہائی ایک بیٹک جاتے ہیں پرہائی ویٹ میں ڈالا ہے ابھی بچوں کی زندگی خراب نہیں کرنی بچوں کی تو زندگی خراب نہیں کرنی آپ نہیں تو ہوگی حکومت وقت سے میری درخواست ہے جو عالی افسران ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں اس کی ہیلپ کریں تاکہ یہ مقروض دندہ جو ہے جسم شروشی کا ساری داد بچاری یہاں پہ محنت کرتی ہے اپنا جسم بیٹی ہے جیس نے بتایا ہے نوجوان بھی آتے ہیں بڑے بھی آتے ہیں یہاں پہ تو وہ ظاہر ہو تو صرف اتنی غرض ہوتی ہے اپنی کام کی اور اس کی بھی مجبوری ہے کام کرواتی ہے پندرہ سو دو ہزاریہ درد دیکھے جاتی ہے دس ہزاریس کا بکان کرتایا ہے تو میں عرباب افتیار سے یہ پیل کروں گا کہ اس کی ہیلپ بھی ہے اچھا مجھے یہ بتایا ہے اگر آپ کا سپریم کا نمبر دیں آپ کی بھی ہیلپ کرنا چاہے تو ہم دے دیں آپ کو نمبر کی میری یہ اپیل ہے کہ اگر کسی نے تنگ کرنا ہے خدا رہے تنگ نہ کریں یہ پہلے ہی بہت پریشان ہے آپ ان کو اور پریشان نہ کریں اگر کوئی کسی نے سچے دل کے ساتھ اس کی ہیلپ کرنی ہے تو وہ کریں خدا رہے اس کو تنگ نہ کیے جائے گا میں اپنی سپریم پر اس کا سنا کا نمبر دوں گا جس نے کسی نے ہیلپ کرنی ہو تو اس کی ضروری ہیلپ کیجئے گا آپ کی آخرت بھی آسان ہو جائے گی اور آپ کی دنیا بھی بھی اچھی آپ کی دنیا میں ایک عزت ہوگی اچھا مجھے ابتاو آخری سوالات اگر کام چھوڑنا چاہو رات کو سوچتے وقت کبھی سوچا ہے تو اگر کوئی ایسا مل جاتا ہے تو چھوڑ دیں ہاں چھوڑ دوں گی کافی دل میں آتا ہے یہ کام چھوڑ دوں پر آگے سے خرچے بھی اترے بچے نظر آتے ابھی کیسے چھوڑے گی چھوڑی ہے سنہ کی درد بڑی کہانی ہم نے آپ کو سنائی ہے ہم اس کا نمبر بھی سپریم پہ دیں گے اور میں لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ اتنی سردی ہے یہ کھلے آسمان تلے یہ کس حال میں ہے یہ جانتی ہے یا اس کا خدا جانتی ہے اچھا یہاں کون لے کر یہاں کون لے کرتا ہے یہاں کون لے کرتا ہے نائکا کیا نہیں بس ایک دوست تھی میری اس نے آنٹی ایک نائکا اس کا نمبر دیا تھا ٹھیک ہے تو پھر میں اس کے رابطے سے ہیدھر آگیا اب اس کے ساتھ ساتھ آگیا اب ادھر کتنا عرصہ ہوگیا ادھر سال ہے ادھر سال ہوگیا بچے اس کے چار ہیں مخیر حضرات سے میری اپیل ہے کہ اس کی ہیلپ کرے تاکہ اس کو یہ کام سے نجات حاصل ہو سکے آج کی میری یہ ویڈیو یقیناً میرے ناظرین کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا لائک کرنا نہ بولیے گا اپنے میز بان مرزا رمضان ریکھو اجازت دیجئے اللہ حافظ